مرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل کوکنگوز ملکا امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے لیکن آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ویورز آج ایک بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی جلد بننے والی اور بہت کم انگریڈینٹس شیطر کے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس چیز کے لیے ضرورت ہوگی جو چیز میں بنانے جارہی ہوں جو ریسپی آپ کو سکھانے جارہی ہوں اس کا نام ہے کنڈینسڈ ملک اور یہ کنڈینسڈ ملک جو ہے اس کے لیے ہمیں بات دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک ہمیں دودھ چاہیے اور دوسا شوگر چاہیے جو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کنڈینسڈ ملک جو ہے ہمیں جن جن چیزوں کے لیے اسمال ہوتی ہے ایک ہم اس کو ایگلیش کےک بنانا ہو تو ہم کنڈینسڈ ملک کا یوز کرتے ہیں پھر آئیسکرین بنانے کے لیے ہمیں کنڈینسڈ ملک کی ضرورت ہوتی ہے شیٹ خرما بنانا ہے تو کنڈینسڈ ملک چاہیے ہمیں کھیر بنانا ہے تو کنڈینسڈ ملک چاہیے تو اگر یہ آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ کو ایزیلی آپ جب بھی ان دنوں میں سے کوئی بھی چیز بنائیں گے تو آپ آسانی سے اپنا کنڈینسڈ ملک نکالیں اور اس کو اس میں یوز کریں اس کی بنانے کے طریقہ بھی بہت آسان ہے ہم نے دو کپ دودھ لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو کپ دودھ ہے اور ساتھ یہ ایک کپ شگر ہے یہ بس دو چیزوں کو ہم نے ملا کے تو کنڈینسڈ ملک بنا لینا ہے آئیے ہم اپرا کام شروع کرتے ہیں پین لیں گے اس کے اندر میں نے آپ کو جیسے کانٹیٹی بتائی ہے دو کپ دودھ کی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اس کو میرے احمد رہیم اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے ایک کپ شگر ایڈ کرنا ہے اس کو ہم ایسے ہلا دیتے ہیں شیک کر لیتے ہیں ہمارا میڈیم ہی ہے اگر آپ اس کو ہائی رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو سلسل اس کے پاس کرے ہوکے سپون ہو لانا ہوگا تاکہ چینی جراز جل نہ جائے دودھ کے اندر اور اگر آپ اس کو میڈیم سلو فنیم رکھنا چاہتے ہیں تو بے شکر آپ اس کو چولے پہ جھاگے تو اپنے باقی کھاں بھی اس کو ایڈ سکتے ہیں اس کو بھی اور سمیں اس وقت تک کھانے ہو جائے گا میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں اس کی تقریبہ ہمیں دس سے پندہ منٹ لگیں گے اس کو گھرہ ہونے میں ٹائم لگے گا اگر آپ اس کی فلیم زیادہ ہائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پاس کرے ہوکے اس کو مسلسلہ ہیلانا ہوگا تاکہ ہمارا یہ جو شکر کیسٹل ہیں وہ جو جل نہ جائیں پھر مسلسلہ میں چمچھلانا ہوگا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام پھر آپ اس کا میڈیم بے شک سلو کر دیں اور جب بھی ملک تیار ہوگا پھر میں آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں گی دس منٹ بعد میں آپ کو اس کی لوگ دکھاتے ہوں کیسی ہوگی اور اس کو مدید کتنا بکانا ہے یہ دیکھیں میڈیوز دس منٹ بعد کی یہ لوگ آئی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی یہ گھارہ نہیں ہوا اس کو ہم نے مدید گھارہ کرنا ہے یہ میں نے میڈیم فلیم پہ تکڑی بندہ سنڈ تک اس کو پکایا ہے لیکن یہ دیکھیں اسی کمسیسٹینسی بہت باریک سی پتلی سی ہے اس کو ہم نے گھارہ کرنا ہے اس کو مدید ہم نے پکانا ہے اور جب تک یہ گھارہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے پھر ہمارا یہ کننینسٹ ملک ریڈی ہو جائے گا جب اسی کمسیسٹینسی تک ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس شیپ میں ہوگا تو پھر آپ نے اس کو پھولے سے اتارنا ہے اس سے تک آپ دیکھتے ہیں بابل آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا جو میٹیریل ہے یہ بھی کافی ہر تک 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 ہو چکا ہوئے اب یہ تک اس سٹیج پہ آ جائے گا یہ دیکھیں کافی تک ہو چکا ہے اور اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے تو یہ مجید تک ہو جائے گا اس سٹیج پہ آکے ہم اپنا پیان اتار لیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے پر پھر میں آپ کو کوٹ پہ نکال کے دیکھاتی ہوں اس کی کیسے لکھ آئے گی دیکھیں کالر بھی اس کا کافی ہر تک چینج ہو چکا ہے اور یہ کافی ہر تک 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 ہو چکا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو پھکاتے ہیں سلو فنیم پہ پھر پھر تو پچیس سے تیس منٹ پہ آپ کا ریڈی ہوگا اور اگر آپ کا فلیم میڈیم ہے یا ہائی ہے تو پھر آپ کو پاسکڑے ہوگا بیس منٹ پہ آپ کا یہ کنڈنسٹ ریڈی ہو جائے گا میاں ٹھنڈا ہوتا ہے پہ میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں ہمارا چنڈنسٹ ریڈی ہو جگہ ہے یہ آپ کو پھر میں دکھاتی ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں اس کو ہم کتنے دن کے لئے پریزرور کرسکتے ہیں اس کو آپ ایک ایر ٹائٹ بوکس میں ڈال کے تقریباً ایک ویک کے لئے آپ اس کو سیف کرسکتے ہیں فریزر میں رکھ لیں جب آپ کو کھیر بنانا ہو کسڈڈ بنانا ہو آپ کو یہاں آپ کو شیر خرمہ بنانا ہے آئیسٹریم بنانا ہے یا مل شیک میں بھی اس کو ایدہ فلیور ہم یوز کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو ان سارے چیزوں میں بہت زیادہ فائدہ دے گا امید کرتی ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ